گوپی نگر نام کا گاؤں بہت امیر ہے یہاں کے لوگ صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو مطلبی کہا جاتا ہے یہاں ایک پیپل کا پیڑ ہے جو بہت ہی گھنا ہے جس کے نیچے چبو اترا بنا ہوا ہے سب لوگ ہنسی خوشی سے رہتے تھے لیکن ایک دن بھکارن بڑھیا دوسرے گاؤں سے بھیک مانگتے کوپی نگر گاؤں پہنچ جاتی ہے وہ موہن کے دروازے پر جاتی ہے اور بھیک مانگتی ہے بیٹا کچھ کھانا دے دو بھوک لگی ہے بھگوان آپ کو اور دھن دیں گے سبح سبح بھیک کون مانگتا ہے کام پر جانے کے سمیں جاو آگے میں ابھی کام پر جا رہا ہوں باہر کی آواز سن کر اندر سے کملا باہر آئی رکو میں ان کے لئے کچھ کھانا لائی ہوں بھگوان تمہارا بھلا کرے پڑھیا چلی جاتی ہے کیا ضرورت تھی کھانا دینے کی پیسے کی بروادی کرتی ہو لوگ سب ہم سے امیر ہو رہے ہیں اور تم اڑا دو پیسے تم بینہ مطلب کی بات مت کرو کھانا خراب ہو چکا تھا اس لئے دے دیا کھانا لے کر بڑھیا پیپل کے پیڑ کے نیچے چلی جاتی ہے کھانے کو کھولتی ہے تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے غور سے دیکھا تو اس میں کیڑے پڑ چکی تھے غریب بڑھیا نے کھانا پھینک دیا اور دوسری گھروں میں بھیک مانگنے چلی گئی اور وہ شیلہ نام کی عورت سے بولی بھگوان بھلا کریں گے تمہارا مجھے کچھ کھانا دو اور گندہ کھانا مت دینا میں پہلے سے ہی بیمار ہوں اور بیمار ہو جاؤں گی اہاں ایک تو بھیک مانگتی ہے اور اوپر سے فرمائش جاؤ نہیں ہے میرے پاس تم کو دینے کے لئے کچھ غریب بڑھیا وہاں سے دوسری گھر میں کھانا مانگنے چلی گئی ایک آدمی نے تھوڑا سا کھانا دیا بیٹا تھوڑا سا کھانا اور دے دو اس میں تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا دیکھو ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے مہنگائی کا زمانہ ہے پیٹول کتنا مہنگا ہو گیا ہے پتہ ہے غریب بڑھیا کو گام کے لوگوں سے اتنی کم بھیق ملی کہ اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا کچھ دنوں میں وہ اور زیادہ کمزور ہو گئی بہت ادھگرنی ہونے کے کارن ایک دن بڑھیا کو بہت زوروں سے پیاس لگتی ہے آس پاس پانی نہ ملنے کے کارن وہ لوگوں کے گھر جا کر پانی مانگنے لگتی ہے لیکن وہاں کے لوگ اتنے مطلب ہی ہیں کہ غریب بڑھیا کو پانی بھی نہیں دے رہی ہے کوئی مجھے پانی دے دو کوئی مجھے پانی دے دو اسے کوئی بھی پانی نہیں دیتا ہے اسے دیکھتے ہی وہاں کے لوگ بھگا دیتے تھے لوگوں کے گھر جا کر وہ بہت تھک چکی تھی لیکن اسے ایک بھوند پانی پینے کو نصیب نہیں ہوا چلتے چلتے وہ اس پیبل کے پیڑ کے نیچے پہنچ کر بیٹھ جاتی ہے کچھ دیر بعد بیماری اور پانی نہ ملنے کے کارن بڑھیا کی وہیں پر مرتیو ہو جاتی ہے بڑھیا کے مرتیو ہونے کے بعد اچانک وہاں عجیب عجیب سی گھٹنائیں ہونے لگتی ہیں جب رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو آدھی رات کو ایک عورت کی تیزی سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ پورے گھاؤں کو سنائی دیتی ہے رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ چلانے کی آواز بھی آنے لگتی ہے جس سے لوگ اور زیادہ ڈرنے لگتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے میٹنگ بھولائی سب لوگ اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے اکٹھا ہوئے گاؤں والوں یہ کیا ہو رہا ہے گاؤں میں روز رات کو عورت کے رونے جلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اس کا کیا اوپائے ہے میرے بچے بہت ڈر رہے ہیں اس کا اوپائے ہے سب اپنے اپنے گھر میں ہنمان چالیسہ شام کو بجاؤ اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئی لیکن ایک دن موہند اس پیپل کے پیڑ کے نیچے سے جا رہا تھا کہ اس کی کار خراب ہو گئی پیپل کے پیڑ کے نیچے سے جو گزرتا تھا تو اس کے طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور اسے تیز بخار ہو جاتا تھا کبھی ہنسنے کی آواز تو کبھی رونے کی آواز تو کبھی کسی کی بات کرنے کی آواز آتی ہے یہ ساری باتیں لوگوں کے اندر در کو اور زیادہ بڑھاتی جا رہی تھی ایک دن اچانت گاؤں میں پیپل کے پاس والے گھر میں رہنے والا ایک ویقتی کچھ دنوں سے لاپتا ہے صبح اس ویقتی کا مرد شریر پیپل کے پیڑ کے نیچے پڑا ہوا ملتا ہے اس بات نے گاؤں والوں کو اور بھی زیادہ ڈرا دیا تھا کوئی بھی شام ہونے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے گا گاؤں کے سب لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں تاکہ کوئی غائب نہ ہو جائے اور اس پیپل کے نیچے تو بھول کر بھی نہ جانا چڑے رہتی ہے اس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے بچے چادر اوڑ کر سو جاتے ہیں پورے گاؤں کے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے پورے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے موہن اور گاؤں کے کچھ لوگ ایک سادو بابا کے پاس جاتے ہیں اور سادو بابا سے پوچھتے ہیں ہم لوگ ایک بڑھیا کو بھیق نہیں دینے کے کارن پریشان ہیں وہ بھوک اور بیماری سے مر گئی یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اس میں تم گاؤں والوں کی ہی غلطی ہے تم نے ایک بیمار غریب بڑھیا کو اپنے لالچ اور نردیتا کے چلتے مار ڈالا تم لوگ اسے دو چار روٹی بھی نہیں دے سکے جس کے کارن اس غریب بڑھیا کی جان چلی گئی اور اب وہ اپنا بدلہ لے رہی ہے گاؤں والے ڈر جاتے ہیں اور سادو بابا سے پوچھتے ہیں کیا؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے بابا جی؟ ہون پوجہ کا انتظام کر رہا ہوگا تب شاید کچھ ہو سکتا ہے ہم سب تیار ہیں؟ ہاں 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 ہم سب تیار ہیں؟ ہون پوجہن شروع ہوا سادو کے منترپ چار سے چنیل پرکٹ ہوئی اے سادو زندہ میں تو کتے سے بھی زیادہ برا ویبھار کیا اب دیوی دیوتاوں کی برابری دے رہے ہو میں اس لائک نہیں ہوں میں چڑیل ہوں چڑیل کچھ تو اپائے ہوگا جس سے کہ تم گاؤں والوں کو چھوڑ دو ایک اپائے ہے ان سب پاپیوں کو گاؤں چھوڑنا پڑے گا ورنہ مرے گا سادو تو بھی چلا جا کیونکہ گناہگار کے ساتھ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں اس گاؤں کو میرا شراب ہے کی جو گاؤں میں رہے گا وہ تل تل مرے گا جیسے میں مری تھی چڑیل غائب ہو گئی سادو گاؤں والوں سے بولتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک وہ اپنا بدلہ نہیں لے لیتی وہ شانت نہیں ہوگی دیرے دیرے لوگ بیمار ہونے لگے بیماری بڑھتی جا رہی تھی جس کے قارن کوپی نگر والوں کو مجبوری میں وہ گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑا لوگوں کو ایک غلطی کے قارن اپنا گھر اپنی زمین جائداد سب چھوڑ کر جانا پڑا یہ گاؤں اب سنسان پڑا ہے یہاں نہ تو کوئی آتا ہے اور نہ ہی کوئی رہتا ہے اسی لیے کبھی بھی گمند اور نردیتا میں ہمیں کسی کا انادر نہیں کرنا چاہیے موسیقی موسیقی